ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے آج ہم آپ کو بھگوان شیو جی مہارات جی کی ایک قطعہ سنانے جا رہے ہیں پراجاپتی مہارشی کشب کی کئی پتنیاں تھیں ان میں سے ایک نام دنو تھا دنو کی سنطان دانو کہلائی راکشس کہلائی اسی دنو کے بڑے پتر کا نام دمب تھا دنب بہت ہی صدہ چاری اور دھارمک پرویتی کا تھا ان دنو کی بھانتی ان میں نہ تو ایرشاہی تھی اور نہ ہی دیوتاؤں سے ودویش بھاونا وہ وشنو کا بھکت تھا اور انہی کی ارادنہ کیا کرتا تھا لیکن اسے ایک ہی چنتہ ستاتی رہتی تھی کہ اس کے کوئی پتر نہ تھا اچاریا شکر نے اسے شری کرشن منتر کی دکشہ دی دنب نے دکشہ پا کر پشکر میں مہان انوشتھان کیا انوشتھان سفل ہوا تپ کیا تپسیا کی اس کے انوشتھان سے پرسن ہو کر اس کی تپسیا سے پرسن ہو کر بھگوان وشنو جی پرکٹ ہو کر بولے ودس میں تمہارے انوشتھان سے پرسن ہوں ور مانگو دنب بولا بھگوان یدی آپ میری تپسیا سے پرسن ہیں تو مجھے ایسا پتر دیں جو آپ کا بھکت ہو اور ترلوک جئی مطلب ترلوک میں ویجے ہو اسے دیوتا بھی ید میں نہ جیس سکے ساری شرشتی میں تینوں لوکوں میں کا وہ ویجے ہو اسے کوئی بھی ہرا نہ پائے بھگوان وشنو جی نے تتھاس تو کہا اور انتر دھیان ہو گئے روح پوش ہو گئے اور دنب پرسنچت اپنے گھر لوٹایا گوکل میں شری رادہ نے شری کرشن پارشد شری دھاما کو اصر ہونے کا شاپ گیا تھا شاپ ملنے پر وہی دنب کی پتنی کے گرب میں آیا جنم ہونے کے پشچات دنب نے اپنے اس پتر کا نام شنک چوڑ رکھا تھا جب وہ کچھ بڑا ہوا تو دنب نے اسے منی جیگی شیویا کی دیکھ ریکھ میں رکھ دیا منی جیگی شیویا نے اسے شکشہ دکشہ دی اپنی کمار عوستہ میں ہی شنک چور پشکر میں پہنچا اور اس مہان دھارمک تپس تھلی میں دھیان مگن رہ کر ورشوں تک برمہ جی کی تپسیہ کرتا رہا اس کی گھور تپسیہ سے پرسن ہو کر برمہ جی پرکٹ ہو کر بولے وَسْ مَيْتْ تُمhاری تپسیہ سے پرسن ہوا بر مانگو اس نے کہا پتھا ماں مجھے ایسا وردان دیجئے کہ مجھے دیوتا پراجت نہ کر سکیں برمہ جی نے اسے ایسا ہی وردان دیا اور شری کرشن کوج پردان کرتے ہوئے اسے آدیش دیا شنک چور تم بدری کاشرم تم بدری کاشرم چلے جاؤ وہاں تمہارا بھاگیا کا ستارہ اُدھے ہونے کی پرتکشہ کر رہا ہے آدیش مان کر شنک چور بدری کاشرم پہنچا وہاں مہاراجہ دھرم دوج کی پتری تُڑسی بھی تپسیا کر رہی تھی دونوں کا آپس میں پریچے ہوا اور برمہ جی کی اچھا انسار دونوں کا ویوہ بھی ہو گیا اپنی پتنی کو لے کر شنک چور پنر دیتیا پوری لوٹایا راکشس پوری لوٹایا شکرہ چارے نے اسے دانو کا آدھیپتی بنا دیا راجہ بنا دیا سیحاسن پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا سمراجہ بڑھانے کے لیے دیو لوگ پر چڑھائی کر دی برمہ جی کے وردان کے کارنوے اجے ہو چکا تھا انت اسے دیووں کو ہرانے میں کوئی کٹنائی نہیں ہوئی اس نے امروطی پر کبجہ جمع لیا اندر امروطی چھوڑ کر بھاگ نکلے دیوتا اس کے ڈر سے کندھراؤں میں جا چھپے شنکچوڑ تینوں لوگوں کا شاسک ہو گیا اور سب لوگ پالوں کا کارے بھی اس نے سنبھال لیا اس نے اپنی پرجہ کی بھلائی کے لیے انیک کارے کیے پرجہ اس سے بہت خوش تھی پرسند تھی سروتر سکھ اور شانتی تھی کیونکہ شنکچوڑ سویم بھی کرشن بھگت تھا انت اس کی پرجہ بھی بھگوان کرشن پر پوری آستہ رکھنے لگی اس کے راجے سے ادھرم کا ناش ہو گیا پرجہ اندر اور دیوتاوں کو بھولنے لگی اس سے دیوتاوں کو بہت شوب ہوا جلنے لگے ہو اندر پتامہ برمہ کے پاس پہنچ کر بولے پتامہ آپ نے شنکچوڑ کو ابے ہونے کا وردان دے کر اسے نرنکش بنا دیا ہے وہ امرہ وطی پر کبجہ جمائے بیٹھا ہے دیوتا دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ہمیں بتائیے ہم کیا کریں تو برمہ دیو بولے سریندر شنکچوڑ دھارمک اور ریتی سے اپنا شاسن چلا رہا ہے پرجہ اس سے پرسن ہے اس کے راجہ میں پرجہ سکھی اور سمپن ہے ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اندر بولا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیا ہم یوں ہی بھٹکتے رہیں گے آخر امرہ وطی ہے تو دیوتاوں کی ہی برمہ جی بولے اوشیہ ہے کنتو شنکچوڑ نے تمہیں ید میں پراجت کر کے اسے پرابت کیا ہے اس نے تمہاری پرجہ کو بھی کوئی کشت نہیں پہنچایا ہے صرف سنہاسنوں کا ہی فیر بدل ہوا ہے نا اندر بولا لیکن پربو ہم آپ کی سنتانے ہیں کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی سنتانے یوں ہی دربدر بھٹکتی رہے کچھ اپائے کیجئے برمہ دیو بولے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا دیویندر جب تک شنکچوڑ کے بھاگیا میں امرہ وطی کا ایشورے بھوگنا ہے وہ بھوگے گا تم بھگوان وشنو جی کے پاس چلے جاؤ وہ اوشیہ کوئی نہ کوئی اپائے تمہیں سو جا دیں گے وہاں سے نراش ہو کر اندر بھگوان شریف وشنو جی کے پاس پہنچا اور ان کی ستوٹی کر کے بولا بھگوان پربو دیوتا اس سمیں بھاری سنکٹ میں برمہ جی نے اپنی آسمرتتہ ظاہر کر کے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا کچھ کیجئے پربو انیتہ سمپورن دیو جاتی ہی نشٹ ہو جائے گی وشنو جی بولے برمہ جی کا کہنا ٹھیک ہے میں بھی آکارن شنکچوڑ کے سمبندوں میں ہستک شیپ کرنا پسند نہیں کرتا اس کی ساری پراجہ کرشن بھکت ہے اور کرشن میرے ہی پرتیروپ ہے میں اپنے بھکت پر کشت ہوتے نہیں دیکھ سکتا لیکن نراش ہونے کی عوشکتہ نہیں تم بھگوان شیو جی بولے ناتھ جی کے پاس چلے جاؤ اور انہی سے کوئی اپائے پوچھو وہ اوشت تمہارے کشت کا نیوارن کر دیں گے مہدیو مستوں کے مست وشنو جی کی بات سن کر اندر نراش باو سے ویکھنٹ سے نکل آیا انت میں وہ بھگوان شیو جی مہارات جی کے پاس کیلاش پروت میں جا کر شیو لوگ پہنچا اور بھگوان شیو جی مہارات جی کو دنڈ وقت سلام کر کے ماتھا ٹیک کر شیو ستوتی کر کے اپنے آنے کا پریوجن بتایا بھگوان شیو نے اس کی بات سنی اور اسے آشوست کیا دھیرے رکھو سبر رکھو تمہارا سیہاسن تمہیں اوشی پرابت ہوگا میں گندرو راج چتر ارث کو ابھی دوت بنا کر شنک چوڑ کے پاس روانہ کرتا اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ جو بھگوان شیو نے کہا ہے اس کو کوئی بھی پلٹ نہیں سکتا تو شیو جی مہارات جی کے ادیش انسار گندرو راج چتر ارث شنک چوڑ کی راج دھانی پہنچا اس سمیں شنک چوڑ اپنے سہاسر پر ویراج مان تھا چتر ارث نے اس کا ابھی وادن کرنے کہ پسچات اپنے آنے کا کارن بتایا اس نے کہا دیتے راج میں گندرو راج چتر ارث ہوں اور بھگوان بولینات مہادیو شیو جی کا ایک سندیش لے کر آپ کے پاس آیا یہ سنکر شنک چوڑ کے چہرے پر اشچر جھلک آیا شیو کے دوت کو سامنے پا کر ویر سیہاسن سے اٹھ کر بولا میرا اہو بھاگیا ہے کہ بھگوان شیو جی مہارات جی نے مجھے کسی یوگیا سمجھا آپ سندیش سنائیے کیا سندیش بھیجا ہے بھگوان رودر نے گندرو راج بولا دیتے راج بھگوان شیو جی مہارات جی کا سندیش ہے کہ تم دیوتاؤں کا راج انہیں واپس لوٹا دو اور ان کی ادھیکار انہیں دے دو بھگوان شیو نے دیووں کو ابے ہونے کا وچن دیا ہے شنک چوڑ بولا گندرو راج بھگوان شیو سے میرا پرنام کہنا اور ان سے کہہ دینا کی شنک چوڑ کے ہردے میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ شردہ ہے پرنتو یدی انہوں نے اندر کے بھیکاوے میں آ کر مجھے دنڈت کرنے کا نشچے کیا تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا اور ان سے بھی ید کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا چترارت واپس لوٹا اور اس نے بھگوان شنکر جی مہاراج جی کو شنک چوڑ کا اتر چنایا یہ سن کر شیو جی کرو دت ہو گئے اور اپنے گنوں کو ید کا آدیش دے دیا ادھر شنک چوڑ نے اپنے پتر کا ابیشیک کر اسے دانوادی پتی بنا دیا اور اپنی پتنی سے بولا میں نے ید سویکار کر لیا ہے دیوی ایشور کرے ید میں ہماری وجہ ہو اب مجھے انومتی دو میری سینائے تیار ہیں شنک چوڑ اپنی سینائے لے کر ید بھومی میں جا پہنچا دونوں سینائے گومترک پروت کے سمیب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی اب بھگوان شیو جی نے شنک چوڑ کے پاس ایک بار پھر سندیش بھیجا کہ وہ نادانی نہ کرے اور ید سے دور رہ کر ان کی بات مان لے کین تو شنک چوڑ نہ مانا اور دونوں سینائوں میں گھنگور ید چڑ گیا بھگوان شیو اور شنک چوڑ آمنے سامنے ڈٹ گئے دونوں میں انیک استر شاستروں سے ید ہونے لگا پھر بھگوان شیو نے شنک چوڑ کا ود کرنے کے لیے تریشول اٹھایا تو آکاش وانی ہوئی کہ دیوادی دیو مہا دیو آپ پرلنکر ہیں سرو سمرت ہیں کنٹو آپ کو مریادہ کی رکشہ کرنی چاہیے شروتی کی مریادہ کو نشٹ نہ کریں جب تک شنک چوڑ کے پاس ہری کا کوچ ہے شری کرشن کا کوچ ہے اور جب تک اس کی پتی ورتا پتنی موجود ہے تب تک اس پر بڑاپا نہیں آسکتا اور نہ ہی اس کی مردیو ہو سکتی ہے اکاش وانی کے ختم ہوتے ہی شیف جی مہارات جی کا ترشول اپنے آپ رک گیا تب ہی بھگوان وشنو پر اکٹھ ہوئے شیف بھولے بھگوان آپ نے تو مجھے بڑے دھرم سنکٹ میں ڈال دیا ہے آپ ہی نے تو اندر کو میرے پاس بھیجا اور جب میں نے اسے ابے کرنے کے لیے ید ارم کیا تو اب آپ ہی کوچ آڑے آ رہے ہیں آپ ہی کا کوچ آگے آ رہا ہے اب آپ ہی کوئی بتائیے کہ میں کیا کروں وشنو جی بولے شنکچوڑ کے شاپ کا سمیں اب سماپت ہونے ہی والا ہے بھگوان اب اسے اسر یونی سے مکت کر کے گو لوک بھیجنا پڑے گا یہ کرشن بھکت ہے اور کرشن میرا ہی پرتی روح ہے انت اسے واپس گو لوک میں بھیجنا ہوگا پھر وشنو جی نے ایک برامن کا ویش دھارن کیا اور شنکچوڑ کے پاس پہنچ کر بولے دانمراج میں ایک نردن برامن ہوں کچھ پانے کی آس لیے آپ کے پاس آیا شنکچوڑ بولا مانگو جو بھی میرے پاس ہے میں اسے دینے میں ایک شن بھی نہ لگاؤں گا میرا سر بھی مانگو گے تو وہ بھی دینے سے انکار نہیں کروں گا آپ ادیش تو دے برامن جو ویش دھاری تھے وشنو جی بولے دیتیاراج مجھے آپ کا سر نہیں آپ کا کبح چاہیے بولیے دیں گے اپنا کبح شنکچوڑ نے اپنا کبح اتار کر برامن ویش دھاری وشنو جی کو سوپتے ہوئے کہا اوش یدی بھگوان کرشن کی ایسی ہی اکچہ ہے تو ایسا ہی ہوگا آپ کبح چاہیے برامن ویش دھاری وشنو کبح چاہیے لے کر سمجھا اور ان کا سواگت کیا اس رات وشنو شنکچوڑ کے محل میں ہی ٹھہرے اچانکی پتی ورطہ تلسی کو دھوکے کا آباس ہوا وے چونک کر بستر سے اٹھی بولی کون ہے تو اور میرے ساتھ چل کرنے کا تجھ میں ساہس کیسے ہوا جلدی بول انیتھا اپنے پتی ورطہ تیج سے ابھی بھزم کرتی وشنو جی اپنے واسطوک روپ میں پرکٹ ہو گئے انہوں نے تلسی کو سمجھاتے ہوئے کہا سنو تلسی تمہارے پتی کا سمیں پورا ہوا ایک شاپ کے کارن ہی اسے اصور یونی میں آنا پڑا تھا اب سے وے گو لوک میں رہے گا کیونکہ تمہارا پتی ورطہ دھرم ہی اس کی رکشہ کر رہا تھا اس لیے مجھے چل کر کے تمہیں کلوشت کرنا پڑا تلسی روتے ہوئے بولی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بھگون یوں میرے ساتھ چل کر کے میرا ستی تب نشٹ کیا میں شاپ دیتی ہوں کہ آج سے آپ کو بھی پتھر بن جانا پڑے گا آپ میں دیعہ ممتہ نہیں ہے آپ پتھر ہے پتھر وشنو بولے اور میں تمہیں وردیتا ہوں تلسی کی میرے پتھر بن جانے پر تمہیں بھی میرے پاس ہی ستھان ملے گا بھوشہ میں لوگ تلسی اور شالی گرام کی پوجا کریں گے تلسی کے بغیر شالگرام کی پوجا ادھوری رہے گی اس کے بعد وشنو جی وہاں سے انتر دیان ہو گئے اور ید بھومی میں کھڑے شیو جی مہاراج کو اپنی دیوے شکتی سے یہ سب کچھ بتا دیا شنکچوڑ اور شیو جی میں پنر ید ارم ہو گیا کنتو تلسی کی پتی ورد دھرم نشٹ ہو جانے سے شنکچوڑ کی شکتی گھٹ گئی تھی انتر شیو جی مہاراج جی نے اپنا ترشول اس کی اور فینکا تو وہ سیدھا شنکچوڑ کے ہردے ستھل کو بید گیا واتاورن میں ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کروند اٹھ گئی چاروں دشائیں کام پھٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے شنکچوڑ دھرتی پر جا گیا گرتے ہی اس کے پران پکھیرو اڑ گئے شاپ سے مکتی ملتے ہی شریدھاما گولوک جا پہنچا اس کی بھسم سے ایک شنک پرکٹ ہوا تو کالانتر میں بھگوان شیو کے ہاتھوں کی شعبہ بنا وہ شنک اس کے بھسم سے پرکٹ ہوا اور بھگوان شیو کے ہاتھوں میں ان کی شعبہ بنا دیوتاؤں نے شیو جی مہاراج جی کی جائجائکار کی اور اندر کو اپنا سیہاسن پنر پرابت ہوا اب یہاں شنکچور کو یہ اب ایمان تھا تھا وہ بھکت کنتو اس کو شراب تھا پہلے پہلے ہی شراب تھا کہ تجھے ایسے ایسے تیری مرد کیوں ہوگی واپس گولوک میں آنا تھا تو بھگوان نے کوئی نہ کوئی رچنا رچائی اور پھر اسے واپس اس جگہ پہ لے آئے جہاں کا وہ واسی تھا اور یہ شنکچور کی کتھا بھی تھی اور تلسی کی کتھا بھی تھی تو جلدی ملتے ہیں دوستو آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب کو میرا پرنام آپ سب کے بھیتر بسے اس فرماتمہ کو میرا پرنام آپ سب کا دھنیا واد موسیقی